جنبی عالت لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے نماز کے لیے وضو پروٹوکول ہے اس لیے غسل کو بھی اتنا ڈلے کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے اذا روائے ڈلے کر لیں تو جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی الاسلام بعض وقت غسل جنابت عشاء کے وقت کر لیتے تھے بعض وقت صبح کے وقت کرتے تھے فجر تاخل ہوتے وقت یہ جو کہتے ہیں جی اتنی دیر ڈلے نہیں کر سکتے اور وہ جناب اور طرح کے معاملات میرا یوٹیوپر کلپ بھی ہے کیا غسل جنابت کو ڈلے کیا جا سکتا ہے ہاں کیا جا سکتا ہے اور وہ جو روایت ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے وہ روایت کمزور ہے البتہ کتے اور تصویر والا معاملہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے اور وہ بھی کتہ اگر شکاری یا حفاظت کے علاوہ والا کتہ ہو شو کیا اور تصویر بھی اگر ڈومینٹ جگہ پہ لگی ہے اگر تصویر آپ کے آلبم میں لگی ہے یہ نوٹوں پہ ہے وہ تو ڈومینٹ نہیں ناتعظیم کے لیے لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جنبی حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ہم آئیشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کیا حالت جنابت میں بھی یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو انہوں نے کہا ہر حال میں کرتے تھے آپ سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے قرآن چھونے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے غسل کا پروٹوکول ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی یعنی بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے جو باری پڑھ سکتے ہیں البتہ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اس طرح سے حیض بلی عورت بھی ذکر اذکار کر سکتی قرآن کے جتنے اذکار اور دعائیں ہیں سبحان اللہ الحمدللہ بھی قرآن میں آئے اذکار کے طور پر کر سکتے ہیں